اسلام علیکم ورسو قائز پچھلے کافی ٹائم سے چائنیز کار کے بارے میں بات ہو رہی ہیں سپیسلی جو چائنیز الیکٹرک کار ہیں جب سے لوگوں کو یہ پتا چلا ہے کہ اس کار کی جو قیمت ہے وہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپی کیا سپاسے تو ہر بندہ یہ جاننا چاہ رہے کہ جی یہ کار کب آئے گی پاکستان میں آپ ہم اسے کہاں سے لے سکتے ہیں یہ جانے بغیر کہ اس کار کی حقیقت کیا ہے کیا یہ کار پاکستان میں آئے گی بھی اور کیا واقعی اس کار کی قیمت اتنی ہوگی تو میں نے سوچا اور میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ڈھونڈا کیونکہ میں نے ہر دوسری ویڈیو اس کے بارے میں دیکھی اور بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل ورک کیا اور پھر جو حقائق میرے سامنے آئے وہ واقعی ہی حیران کنتے ہیں ویڈیو کا پورا بات کیجئے گا اگر آپ بھی اس چانیز مینی کار کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اور اس کی قیمت اور کب پاکستان میں آنے والی ہے تمام حقائق جو کہ حقیقت پر مبنی ہوگے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی کے اوپر پہلی دفع ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولی گا پہنچ شکریہ تو ویورز اس فیڈیو کی نوبت بھی اسی وجہ سے آئیے کہ بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو اصل حقائق نہیں بتا رہے ہیں اور سپیسلی جو لوہر میڈل کلاس طبقہ ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اب یہاں پہ آپ یوٹیوب پہ جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو کلیر لی کہتے ہیں ایک سے دو لاکھ روپے کے اندر یہ گاڑی آپ کو مل جائے گی اگر آپ کے پاس سوڑا سا ٹائم ہوا نا تو آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھی گا اس کے انڈ پہ یہ پرائس بتاتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بھی ایک مینی الیکٹرک کار ہے لیکن اس میں چار سیٹیں شامل ہیں اب آتے ہیں اصل حقائق کی جانب یہاں پہ یہ جو گاڑی ہے جو آپ کو سکرین پہ دکھائی جاتی ہے اس کا مارڈل ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھائی جاتا ہے یہ جو آپ کو شورو میں بھی دکھائی جاتا ہے جو کہ کچھ ویڈیوز میں آپ کو سامنے پلے کر کے بھی دکھا رہا ہوں سکرین پہ آ رہی ہے یہ اس کا جو ایٹو ہنڈرڈ مارڈل ہے زوئیٹا کا اور یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے کوئی خاص اس میں فرق نہیں ہے یہ اس کا سوٹا سا ڈیزائن مطلب ہے باقی جو بھی سپیسیفیکشن ہے وہ ان دونوں میں سیم ہیں وہ آپ کو دکھائی جاتی ہیں اب یہاں پہ پرائس کتنی کلیم کی جاتی ہے وہ کلیم کی جاتی ہے ایک لاکھ روپے ڈیڑھ لاکھ روپے ہارڈلی جو میکسیمم بننا جاتا ہے ایک سے دو لاکھ کی رینج کے اندر جا ہے جو کیمت آپ کو مل جاتی ہے گاڑی کے اب یہاں پہ پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تو پاک ویلز کا یہ ایک آرٹیکل میں نے اوپن کے جو کہ دو ہزار سولہ میں پبلش کیا گیا تھا اس کے اندر کہا کہا تھا کہ گروپ آیا ہے پاکستان کے اندر جو کہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جب اس کو منفیکچر کریں یہاں پہ وہ کام کریں گاڑیوں کو ایکسپورڈ کریں لیکن اس جو میٹنگ ہے جو دوزار چودہ میں یہاں پہ ہوئی تھی اس کے بعد سے یہاں پہ کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے کہ یہ پاکستان میں آنے والی ہاں ہر ویڈیو کے اندر آپ کو یہ تو ضرور یوٹیوبرز بتاتے ہیں کہ جی پاکستان میں آ رہی ہے نیکس منت آ رہی ہے کیوں نہیں آئے گی اس بارے میں بھی انٹ پہ بات کریں گے اب تو یہ بات پہ کلیر ہوگی کہ یہ جو افوائیں ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ گاڑی آ رہی ہے فیلال اس کے بارے میں جو بھی کہے گا وہ جھوٹ کہے گا بھی اس کے بارے میں کوئی بھی حقیقت پہ مبدی کوئی بھی ڈیٹیلز یہاں پہ ثبوت موجود نہیں ہیں جب بھی آئیں کہ وہ آپ سے آگاہ کروں گا اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کی پرائس کی تو یہاں پہ میں نے دو تین چانس ویب سائٹ نکالی ہیں تاکہ آپ کی جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کیے جا سکیں اب یہاں پہ اس کا ایک موڈل ہے زوئیٹی ای ٹو ہنڈرڈ پرو ہے یہ اور یہاں پہ آپ لوگ اس کی رینج دیکھ سکتے ہیں بیٹری دے سکتے ہیں اس کی کتنے وات کی بیٹری ہے رینج دے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ اس کی پرائس بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی پرائس ہے نو ہزار نو سو اکیس یو ایس ڈالل اگر آپ اس کو یہاں پہ پاکستانی رپیز میں کنورٹ کریں تو یہاں پہ میں آپ کو کنورٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ کاپی کر کے بھی آپ کو اس کی قیمت بتا دیتا ہوں یہاں پہ اگر یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت بنتی ہے پاکستانی رپیز کے اندر بائیس لاکھ بارہ ہزار روپے جی ہاں یہی حقیقت ہے جو بھی بندہ آپ کو یہ بتاتا ہے ایک لاکھ ٹیڑھ لاکھ دو لاکھ ہے اب یہ ایک ویب سائٹ نہیں بہت ساری ویب سائٹ پہ یہ موجود ہے یہ ایک اور ویب سائٹ ہے زویٹا ای ٹو ہنڈڈ ہے یہاں پہ یہ پرو میں میں بتایا رہا ہے جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یہ زویٹی ای ٹو ہنڈڈ پرو مارڈل تھا اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ یہ زویٹی ای ٹو ہنڈڈ ہے اب اس کے اندر پرائس بتا رہے ہیں اٹھاسی سو بیس جالر اب یہاں پہ آپ لوگ اٹھاسی سو بیس بھی نکال لیں تو وہ بھی تقریباً ساڑھے انیس لاکھ روپے کی گاڑی بنتی ہے اب یہ گاڑی چینیز مارکیٹ میں اتنے کی ہے جب یہ پاکستان آئے گی تو اس میں ڈیوٹی ٹیکس لگیں گے بہت سارے ٹیکسز لگیں گے تو یہ قیمت کہیں پچیس ستیس لاکھ کو جا کے پہنچے گی اب اس گاڑی کی ہائپ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ یہ ایک دفعہ چارج کی اوپر تقریباً ایک سو پینسٹ کلومیٹر تک کا جو سفر کر سکتی ہے جو کہ کافی گوڈ بات ہے اس کے لیے کوئی سیلف چارجنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس کے اندر جنریٹر موجود ہوتا ہے جو کہ اس کو سیلف چارجنگ کی فسیلٹی فرام کرتا ہے لیکن پاکستانی لوگوں کا جو انٹرسٹ جو اس کے اندر کہہ لیں کہ شوک تھا جو اس کو زیادہ مائل کر رہا تھا وہ اس کی قیمت تھی کہ اس قیمت میں تو یہاں پہ مشکل سے ایک بائک ملتی ہے اور ایک بائک کی قیمت کے اندر ایک گاڑی مل جائے تو اس سے بڑی اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی لیکن آپ کو اندازہ ہو کہیں لوگوں کو دل میں یہ بات ضرور کھٹکتی ہوگی کہ اتنی کم قیمت میں ایک الیکٹر کار کبھی بھی نہیں مل سکتی تو جتنے آج کل مہنگ آئی ہے تو حقیقت یہی ہے کہ اس گاڑے کی قیمت پاکستان کے اندر اٹھارہ سے بیس لاکھ روپے کے آس پاس ہوگی اگر پاکستان میں آتی ہے تو اس سے تو بڑی جائے گی فیلال چینیز مارکیٹ کے اندر یہ اتنی قیمت ہے اس کی اور یہ پرانے مارڈلز کی میں بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ ان کی ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ یہاں پہ اس کی پرائس یوہان کے اندر کتنی ہوگی یو ایس ڈالرز کے اندر کتنی ہوگی ورنٹی اس کی کتنی ہے کتنے کلومیٹر میں ورنٹی ہے اس کی بارڈی لیندھ ہے ویڈت ہے ہائٹ ہے اور جو بھی چیزیں وہ ساری یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے اگر آپ پھر بھی انٹرسٹڈ ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن پاکستان میں ابھی فیلال اس کا بارے میں کوئی بھی فائنل کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں آ رہی ہے ابھی کوئی ڈیل کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے لیکن اگر ان فیوچر ہوتی ہے تو میں آپ کو ذرا ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کی قیمت جاننے کے بعد اس گاڑی میں دوبارہ جائے وہ انٹرسٹڈ ہوں گے اگر آپ کا اس گاڑی کے لیٹڈ کوئی اور سوال ہے تو نیچے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو آپ لائک کر دیجئے گا اور یہاں پہ یہ ان کا آرٹی کال ہے جہاں پہ پبلش کیا گیا تھا پاک ویل کے اندر تو وہاں پہ بھی اس کی قیمت جب بتائی گی تھی یہاں پہ ہم آپ کو دکھا تو تقریباً گیارہ لاکھ روپے ستر ہزار یوان یہی دو ہزار سولہ کی بات ہے دو ہزار سولہ کے بعد یہاں پہ یہ قیمت بڑھتی بڑھتی یہاں پہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر جا کے یہ آٹھ ہزار آٹھ سو بیس ڈالر کیا کی یہ اس وقت ایکسپیکٹڈ تھی کیونکہ لانچ ہونے والی تھی لیکن جو فائنل نکل کے آئی تو وہ اس سے ڈبل تقریباً پرائش تھی لیکن اگر اس کے بارے میں اگر آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویسے میں نے آپ کو جو میجر انفرمیشن تھی جو کہ اس کار کے بارے میں آپ کو ہونی چاہیے تھی وہ آپ کو مل چکی ہے امید ہے آپ نیکس ٹائم بے وکوف بننے سے بچ جائیں گے بہت شکریہ چینل پر انہیں تو سبسکرائب کیجئے گا